92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یاد ہوں کا ایڈیٹ باکس ودنی لیش مصرا سیزن 3 دوستو دو سال کے بڑے خوبصورت رشتے کے بعد ہم اس رشتے کو اور آگے بڑھا رہے ہیں نئے نئے رنگوں کے ساتھ جو کہانیاں میں سناتا ہوں وہ لکھی ہوتی ہیں میری منڈلی نے جی ہاں ایک رائٹرز کی منڈلی ہے جس کو میں ٹرین کرتا ہوں جو بمبئی اور بھارت کے کئی اور حصوں میں رہتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں بہتر سے بہتر کہانیاں لکھنے میں اور پھر انہی کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں شیوانی کھرے کی لکھی کہانی سندھیا نواز کی مکو ہاں آج میں بہت ہی خوش ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے میرے لیکن وہ تو ویسے بھی نہیں پڑ سکتے ہیں خیر تو ہوا یوں کہ کل ہی میری پچاسویں سالگرہ منائی گئی جی ہاں صحیح سنا اپنے پچاسویں اب میں بوڑھی لگتی ہوں کی نہیں یہ ایک الگی مسئلہ ہو سکتا ہے سندھیا نواز کے ساتھی اور سینی بابا کے سنگ میرا جنم دن کئی سالوں کے بعد یادگار رہا میرا اور ان سب کا ساتھ اب دس سال پرانا ہو چکا ہے جب میری چالیسویں سالگرہ منائی گئی تھی سچ کہوں تو میں اتنی خوش نہیں تھی جتنے کی اب ہوں تب بھی سب نے مجھے بتائیاں دی تھی آشیروات دیا تھا اور میرے من پسند گبارے اور پھول بھی دیئے تھے نہ نہ وہ دل کے آکار والے نہیں لیکن ہاں لال گباروں کا ایک چھوٹا سا گچھا ہاں ماں نے اپنی ڈائری میں میری پسند نا پسند میری عادتوں میرے صبحاؤ میرے اشاروں والی بھاشا کے بارے میں وستار سے لگ کے بتایا تھا جس سے مجھ کو کہیں دقت نہ ہو اور مجھ کو سمجھنے میں اوروں کو تب مجھے یہاں آئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور سب سے ٹھیک سے گھلمل بھی نہیں پائی تھی اور من بھی بہت اداس رہا کرتا تھا اپنا پریوار اور اپنے لوگوں کی بہت یاد آتی تھی رہ رہ کر سب کے ساتھ بیتے خوش نما دن بہت رولاتے تھے اور کچھ سال پہلے ماں بابا کے ساتھ منائی آخری سالگرہ کی یاد دل میں تازہ تھی اس بار ہم لوگ دلی کے ویپار میلے میں گئے تھے اور خوب مزا کیا تھا وہاں الگ الگ پرانتوں کے سٹال اور ان کی سجاوٹ نہارنا بہت اچھا لگا تھا انہیں دیکھ دیکھ کے میں ہاتھوں سے اشارے کر کے بتاتی رہی کہ ہاں اس والے پردیش کی تو سہر کر کے آئیں پچھلے بار اور خوب اتصاہت ہوتی رہی پھر ہر پرانت کا خاص وینجن بھی لگے ہاتھ چک لیا تھا اور پچھلی یادیں تازہ کر لی تھی رنگین کپڑوں میں سجے دھجے و لاس بھرپور چہروں کی وہ بھیڑ مجھے آج بھی یاد ہے مجھے ترہ ترہ کے جھولے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے صرف دیکھنا چڑھنے کے نام سے ہی ڈر لگنے لگتا ہے نا اور اس کے بعد بابا مجھے پاس کئی اپو گھر بھی لے کے گئے تھے جہاں میں نے اتنی طرح کے جھولے ایک ساتھ پہلی بار دیکھے تھے کیا کیا تو نام تھے رولر کوسٹر کولمبس وارٹر سپیشل جائنٹ ویل وغیرہ وغیرہ تو میں مکو اب پچاس سال کی ہو چکی مکو اپنا پورا نام بتاؤں مکتا ہاں بابا ماں نے مجھ کو مکتا نام تو دیا لیکن پیار سے پکارا مکو اور پھر سب کے لیے ہی میں مکو بن گئی ارے ہاں لیکن نہیں جانتی کہ ان میں لوگوں کا پیار شامل ہوا کی نہیں اب میرے ماں بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں جب وہ تھے تو ان کے ساتھ خوب مزے کیے اب وہ دونوں اوپر بھاگوان جی کے پاس چھٹیاں بتا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور میں یہاں دھرتی پر ہاں اور کیا چھٹیاں ہی تو بتا رہی ہوں اب اپنے اس جنم میں کام کرنے کا کوٹا میں نے بھروایا ہی نہیں 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ودنیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منجلی کی صدسیا شیوانی کھرے کی لکھی کہانی سندھیا نیواز کی مکو آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ مکو کی کل ہی سندھیا نیواز میں پچاسویں سال گرہ منائی گئی مکو کے ماں بابا نہیں ہیں اور انہیں سندھیا نیواز میں رہتے ہوئے دس سال ہو رہے ہیں ان کے لئے زندگی جیسے چھٹی ہے اور سارا جیون سیر سپاٹا اب آگے تو میں مکو اور میری دنیا سندھیا نیواز تک سیمت اب ہے لیکن ہمیشہ سے نہیں تھی بابا ماں سے کہا کرتے ہم لوگ جب تک ہیں اس کو دنیا دکھا دیں پھر پتا نہیں کیا ہو تو میں نے پورا بھارت گھوما دیکھا ہوا ہے اور جب بھی ٹی وی اخبار یا کسی پترکہ میں کسی جگہ کے بارے میں پڑھتی یا وہاں کی تصویر دیکھتی ہوں تو جھڑ سے پہچان جاتی ہوں اور انگلی سے اشارہ کر کر کہ بتاتی ہوں کہ دیکھو یہاں آ میں یہاں گھوم کے آئی ہوں میں نے اب تک اپنے پریوار کے بارے میں نہیں بتایا نا میرے پریوار میں ماں بابا دیدی اور بھائیہ تھے ہم پانچ کا یہ پریوار دنیا کے سکھی پریواروں جیسا تھا جو بھی مشکلات تھیں وہ میرے ہی کارن تھی میں پریوار کی ایسی صدسیا جو اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اوپر والے نے میرا چھوٹا دماغ بنایا ہی نہیں اور اس لئے میرے کام کرنے کا کوٹا خالی چھوڑ دیا میں سن سکتی ہوں لیکن بول نہیں سکتی سوت سکتی ہوں لیکن بتا نہیں سکتی ناشتے گاتے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو سکتی ہوں لیکن گنگنا نہیں سکتی ٹھومک نہیں سکتی میں پوری طرح دوسروں پہ نربھر جو ہوں ماں نے ایک بار بتایا تھا کہ پیدا ہوتے ہی میں روئی نہیں تھی ڈیلیوری روم میں بال روگی وشش اگیا نے میرا چیک اپ کیا تھا بڑی مشکلوں سے میں روئی تھی وہ رونا نہ جانے کس پہ تھا لیکن کہیں گڑھ بڑھ ہو چکی تھی میں سامانے سے دیکھتی لیکن سامانت تھی نہیں میرے ہاتھ پہ ایک عام نوجات شیشو کے جیسے نہیں چلتے تھے کچھ ہی دنوں میں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھ کو کوئی گمبھیر سمجھ سے آ ہے کیونکہ میرے لگ بھگ سارے انگ لنجھ پنجھ سے تھے ان میں کوئی طاقت نہیں تھی بڑا یہ مشکل دور تھا وہ میرے پریوار کا میں نے کبھی اپنا ہاتھ یا پیر نہیں ہلایا سر بھی ایک اور ڈھلکا رہتا تھا سب کو تو پہلے پہل یہی لگا کہ ریڑ کی ہڈی میں کوئی سمجھ سے ہوگی مگر سمجھ بیٹھتے بیٹھتے کئی سارے ٹیسٹ کرواتے کرواتے جو پتا چلا اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ماں نے ایک گہری سانس لے کے آگے بتایا تھا چونکہ میرا چھوٹا دماغ نہیں بنا تھا اس لئے اس سے سمبندت کوئی بھی کام کرنے میں میں ہمیشہ اسمرت رہنے والی تھی جب بچہ پہلا قدم رکھتا ہے تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں وہ خوشی اچانک میرے پریوار سے چھن گئی تھی بچوں کے پیروں میں لوگ پائل پہناتے ہیں جبکہ ماں بابا کو میرے لیے ویلچیر لانی پڑی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ایشور کی دین سمجھ کے سویکار کر لیا تھا اور میرے دیدی بھائیہ کو بھی یہی سمجھانے کی چیشٹہ کی تھی جب وہ ناسمجھ تھے تو سب سمجھتے رہے اور جب سمجھدار ہوئے تو ناسمجھی کر بیٹھے میرے بارے میں جو ماں نے بتایا اس کو جان کے صدمہ ضرور لگا تھا لیکن جب سے سمجھداری آئی تھی اپنی اسمرتتہ خوب محسوس کی تھی میں نے اور دیدی بھائیہ کو مجھے لے کے سچیت رہنا اپنے سہلیوں دوستوں سے دور رکھنا اچھ پانا مجھے بہت دکھی کر دیتا تھا لیکن اس کے ٹھیک الٹ بابا ماں کا لار دولار مجھے اپنے بچپن سے کبھی باہر ہی نہیں آنے دیتا تھا خیر دیدی بھائیہ اپنی جگہ شاید صحیح تھے جس ذمہ داری کے بوت سے ان کے آگے بڑھنے کی رفتار دھیم ہی ہوتی ان کی اڑان کی اونچائی کم ہوتی اس کو نہ اٹھانا ہی بہتر تھا ہاں آج میں یہ بات سوچ پا رہی ہوں کچھ سال پہلے تک اس بات کو لے کے من میں ملال تھا لیکن اب نہیں 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شیوانی کھرے کی لکھی کہانی سندھیہ نواز کی مکو آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ مکو جس کے لیے زندگی کسی چھٹی جیسی ہے اسے اپنی ماں کا بتایا وہ یاد آتا ہے کہ اس کا چھوٹا دماغ ہی نہیں بنا اور اس لئے وہ پوری طرح دوسروں پہ نربھر ہے مکو کو اپنے دیدی بھہیا کا برطاؤ بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے بابا ماں کا لار دولار اس کے ساتھ ہے اب آگے میں اپنی نئی دنیا میں خوش ہوں سندھیہ نواز ایک غیر سرکاری سنستہ ہے جو میرے جیسے لوگوں کے جیون کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے وہاں اپنے ساتھیوں میں کوئی پندرہ سال سے رہ رہے بانکے چاچا ہیں اور ابھی حال میں آئی کوکلہ ہے جو تھوڑا تھوڑا بول لیتے ہیں باقی ہم پندرہ سدسیوں کے اس پریوار میں کوئی اور نہیں بول پاتا سب کی اپنی اپنی سانکیتک بھاشا ہے لیکن بھاو نائیں اور سموید نائیں ایک ہیں یہ جان کر کی اوروں کی زندگی اور زیادہ مشکل رہی ہے اب کوئی شکایت نہیں رہی میرے کئی ساتھیوں کو اتنا اچھا پریوار ماں بابا نہیں ملے جتنے میرے تھے میں نے تو پورا بھارت گھوما لیکن ان میں سے کئی تو کبھی اپنے شہر کیا گھر سے باہر تک نہیں نکلے نہیں اپنے آسپڑوس کا وہ لگاؤ دیکھا جو میں نے پایا پہلے کی دنوں میں ماں بابا مجھ کو ساتھ لے کے گھر سے جب باہر نکلتے تو محلے بھر کے لوگوں کا جمگھٹ لگ جاتا تھا ہر کسی سے دعا سلام ہر کسی سے حال چال پوچھنا بتانا مجھے ایسا بہت راس آتا تھا منگلا چاچی بینو چاچی پدما کاکی اور پھر پرکاش چاچا پروہد بابا اور ڈاکٹر چاچا کا ملنا بطیانا کسی بونس سے کم نہیں ہوتا تھا اس پہ محلے کے ہم عمر اور بچے بھی بھاگتے ہوئے آتے تھے سب ہی کی پیاری تھی میں اور میں بھی بڑے جوش سے ہل ہل کے ہر کسی کو اشاروں سے ہر بات سمجھاتی کبھی کسی کے بالوں کی اور اشارہ کرتی تو وہ بتاتا ہاں کل ہی نئے کٹ کروائیں کیسے لگے اور پھر میں ہلڈل کے انگوٹھا تھوڑا سیدھا کر کے بتاتی کی بڑیاں ہیں ایسے ہی کوئی دکھاتا کی یہ دیکھو ہم نے مہندی لگائی تو اس کے رنگ اور ڈیزائن پہ میری رائے بڑی مہتتہ رکھتی میں بھی بڑی اینٹ کے ساتھ کبھی انگوٹھا اوپر تو کبھی جھکا کے اپنی رائے ظاہر کر دیا کرتی ماں بابا کوشش کرتے کہ شام کو کچھ دیر کے لیے ہم سب سیر پہ ضرور جائیں جب بابا آفس سے لوٹتے تو اپنا سامان رکھتے ماں کے ہاتھوں کا بنا تازہ تازہ ناشتہ کرتے پانی پیتے اور پھر تازہ دم ہو کے سب کے ساتھ نکل پڑتے ماں پہلے ہی مجھ کو کھلا پلا کے تیار رکھتی اور بابا کے ساتھ خود بھی ناشتہ کر لیتی شام کی یہ سیر ہی دن بھر کا سب سے من بھاون کام ہوتا تھا تب بھی اور اب بھی شاید میں اپنی چھٹیوں کا اکلوتا مقصد گھومنا ہی لکھا کے آئی تھی ایک بار دکشن بھارت گھومنے گئے تھے تو کسی نے ٹرین میں ہی کہا تھا انا ایسا بچہ کو گھر پہ رکھنے کا اور ٹی وی سے ہی دنیا دکھا دینے کا اس پہ بابا کا جواب سننے لائک تھا جی سمندر کی ہوا وہاں کی ریت کی چھوان میں بابا کا ارادہ اس سے اور مضبوط ہو گیا بابا فقر سے مجھ کو اپنے ساتھ ساتھ دیش بھر کی سیر کراتے رہے میں نے اعتحاس ایک پراتاتوک امارتوں سے لے کر پہاڑ سمندر تک جنگلوں اور جنگلی جانوروں سے لے کے مندروں تک بہت کچھ دیکھا چونکہ وہ ریلوے میں بڑے ادھکاری تھے تو ہم لوگ یاترہ کا ایک بڑا حصہ ریل سے تیہ کیا کرتے تھے باقی جیسی ضرورت ہو تو کبھی دو جگہوں کی من بھاون سیر ایک تو علاباد میں سنگم تک کا نوکہ ویہار اور دلکش شکارہ سے کشمیر میں ڈل جھیل کی وہ سیر کیا دن تھے 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس with نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی مندلی کی سدسیا شیوانی کھرے کی لکھی کہانی سندھیا نیواز کی مکو آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ مکو کے حساب سے اس کا جیون ایک چھٹی ہے جس کا اکلوتا مقصد گھومنا ہی وہ لکھا کے آئی تھی پچاس سال کی مکو کو اس کے ماں بابا نے اس کو دیش بھر کی سیر کرا رکھی ہے اس کو اب سندھیا نیواز میں اپنے جیون سے کوئی ملال نہیں ساتھی اس کو لگتا ہے کہ اس کا جیون بہت سے اور لوگوں سے بہتر ہے اب آگے اللہ آباد میں گو گھاٹ سے سنگم تک ناؤ سے جانا ہوا تو بڑے مزے آئے تھے تاکشری نے خوب سما باندھا تھا اور ناؤ والے کا بابا کو یہ کہنا تو دل کو چھو گیا تھا کہ بھئیہ تم بہت بھلے مانوس ہو جو اپنی اولاد کو کئی سے بھی کشس ہے کہ دن دنیا دکھائے رہے ہو وہیں کشمیر کی سیر لا جواب تھی بابا ماں مجھ کو گرمیوں میں لے کے گئے تھے شاید جولائی کا مہینہ تھا بہت سندر نظارے تھے دور پہاڑوں پہ برف کے سفید گچھے پسرے دکھے جو تھوڑا انگڑائی لیتے لیتے کہیں کہیں نیچے تک سرکائے تھے صبح کی کھلی دھوپ میں نیلے پرددار بادلوں والے آسمان کے نیچے جب مجھ کو شکارہ میں لٹایا گیا تو شکارہ اتنا ڈگمگایا کہ میں ڈر گئی تھی لیکن فوراں مانے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو میں مسکرادی تھی پھر جیسے ہی شکارہ ڈل جھیل میں آگے بڑھا تو کیا آلی شان احساس ہوا تھا جیسے ہم لوگ راجے مہاراجے ہوں اور ہمارا لشکر جھیل کی ستے پہ فسلتا جوا جا رہا ہو اس کے بعد تو اور مزہ آیا اگل بگل سے شکارے کشتیاں سامان بیچنے کے لیے ساتھ آنے اپنا سامان دکھانے اور لوٹ جانے لگے تھے پھر پانی کے بیچ بسے اس چھوٹے سے شہر کی رونک دیکھتے ہی بنتی تھی اور اس کے بہتے ہوئے کھیت عجب تھے وہاں کے ہوتل کا مالک تو بابا سے بہت پرباوت ہوا اس نے ہم لوگ کو وشیش چھوٹ دی اور اپنی اور سے دو دن ایک رات ہاؤس بوٹ میں رہنے کا انتظام بھی کیا وہاں سے جب بابا لوٹ رہے تھے تو وہ بہت بھاوک ہو اٹھا تھا حضور کشمیر کو بہشت کہا جاتا ہے لیکن آج آپ کو دیکھ کے لگا کہ جہاں صحیح سوچ ہو بہشت وہی بن جاتا ہے بابا کی سوچ کو ان کے آفیس والے ہوں یا ناتے رشتہ دار سب ہی مان لیتے تھے بابا کو پڑھنا پڑھانا اور مجھے ترہ ترہ کی کہانیاں سنانا بہت اچھا لگتا تھا اور ماں کو ان کہانیوں میں کوئی آواز جوڑ دینا کبھی بابا جنگل اور جانوروں کی کہانیاں سناتے تو ماں ان جانوروں کی مزیدار آوازیں بنا کے اس کو اور روچک بنا دیتی کبھی بابا آسمان کے تاروں اور پری دیش کی کتھا سناتے تو ماں ساتھ میں کوئی گیت کنگونانے لگتی کبھی بابا پنچتنٹر کی کہانی سنا کے کچھ سکھاتے تو کبھی کوئی قویتہ ہی گانے لگ جاتے پتہ نہیں بابا کے سپنوں میں کیا تھا کہ وہ گھڑی کے بارے میں سمجھاتے تو کبھی سڑک پار کرنے کے نیم بتاتے کبھی پھل سبزیوں کے رنگ اور سواد کے بارے میں بتاتے تو کبھی باغیچے میں لے جا کے پھولوں کی رنگ اور گند کے بارے میں بتانے لگ جاتے جب دیدی بھائیہ سکول سے آکے وہاں کے قصے سناتے تو میں بڑے دھیان سے ان کو سنتی اور سکول میں پڑھنا کیسا ہوتا ہوگا اس کی کلپنا کرتی اور خوش ہو جاتی شاید اسی لئے دیدی بھائیہ کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی ہندی انگریزی اور گنج سکھاتے رہے اور باقی بہت سی باتیں بابا ماں کی کوششوں سے سیکھیں آج میں اسی کارن سے نئے گھر میں اپنی زندگی کو لے کے اتنی آشاوان اور چھٹیوں کو لے کے اتنی سنشچت ہوں سمائے دیکھ سمجھ لیتی ہوں ہندی انگریزی کی اخبار پترکائیں پڑھ لیتی ہوں ٹی وی کا ریموٹ چلا لیتی ہوں اور اب تو موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی چلانے سیکھ رہی ہوں بابا نے سیکھنا سکھا دیا تھا جس سے اب کچھ مشکل نہیں لگتا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شیوانی کھرے کی لکھی کہانی سندھیا نواز کی مکو آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ مکو اپنی کئی یادتراؤں سے جڑی کچھ کچھ باتیں یاد کرتی ہیں پچاس سال کی عمر ہو گئی ہے اور چھوٹا دماغ جنم سے ہی نہ ہونے کے کارن وہ ادھکانش چیزیں نہیں کر پاتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہے اور اس کو اس لائق بنایا اس کے بابا مانے انہوں نے اس کو پڑھنا بھی سکھایا اور سن سن کے ہر چیز کے بارے میں سمجھنا بھی اب آگے ایسے ہی مجھ کو یاد ہے کہ جب سومنات جی گئی تھی تو بابا نے میرا ہاتھ وہاں کی دیوار سے چھواتے ہوئے بتایا تھا کہ دیکھو بیٹا اس عمارت کو سردار پٹیل نے بنوایا تھا اور یہ اس وڑ کی دھرتی کا آخری چھوڑ ہے میں بہت خوش ہوئی لیکن وہاں ہڑھڑاتے سمندر سے آتی آواز سے تھوڑا سہم بھی گئی تھی تب بابا نے ہستے ہوئے کہا تھا ارے اتنے سے ہی ڈر گئی میری بہادر بچی آج ہی جب سینی بابا نے پوچھا میری گھومکڑ پری آج کہاں کی سہر پہ جائے گی تو میں نے ریموٹ سے ٹی وی میں چینل لگا کے دکھا دیا اب میں ویدیش دیکھ رہی ہوں ہاں مٹی پانی کی چھوان نہیں ہوا کی تھنڈک نہیں لیکن اپنے انبھاو سے کلپنا کی اڑان بھر سکتی ہوں نا میری چھٹی کا کوئی بھی دن بینا سہر کے نہیں بیٹتا میری عمر کی کوئی اور جہاں اپنے پریوار کو پالنے پوسنے میں ویست ہوگی وہاں میں اب تک دھیروں ویدیشی شہروں کے بارے میں جان چکی ہوں ہاں میرے اس مانسک سیر سپاٹے میں میرا ساتھی ہے شانتہ دیدی کا ہوشیار بیٹا وہ پچھلے دو سالوں سے روزانہ کالج کے بعد کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور مجھ کو پڑھنے میں مدد کرتا ہے شام کا وقت اس کے ساتھ اچھا بیٹھ جاتا ہے پھر جب سبتہ ختم ہوتا ہے تو پریڑنا کے لوگ آتے ہیں اور ساتھ ملاتے ہیں ان کے یہاں کے بچوں کی بنائی چترکاری اور ان میں گنی بنی گئی کوئی کہانی قوتہ یہ وہ سمیں ہوتا ہے جب سندھیا نواز سب سے زیادہ گلزار اور خوشنما ہو جاتا ہے تو کل ہوا یوں کہ جب میری نیند کھلی تو آنکھوں کے سامنے اپنے من پسند لال گلابی پیلے سفید نارنگی بیگنی پھولوں کا ایک رنگ برنگا خوشبودار گلدستہ نظر آیا اور ساتھ میں دھیر سارے لال غبارے ارے یہ کیا میں نے چونک کے نظر دوسری اور گھمائی تو شانتہ دیدی سینی بابا اور پریڑنا سموہ کے کئی جانے پہچانے مسکراتے چہرے دکھے تھوڑا اچکچا گئی میں تب ہی سینی بابا نے میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولے سندھیا نواز کی موقع کو پچاسوی ورشگارت بہت بہت مبارک ہو میں نے مسکر آ کے اپنا سر ہلا دیا پھر سبھی نے مجھ کو بدھائی دی اور کمرے سے باہر چلے گئے جب شانتہ دیدی مجھ کو تیار کر کے ناشتہ کرا کے ہال میں لے گئیں تب اصلی جشن شروع ہوا میرے نام سے سجائے کیک رکھا ہوا تھا اور میرے من پسند شاستری سنگیت کی سور لہریاں مند بند بہ رہی تھیں میں روانسی ہو گئی سب کا اتنا پیار مجھ کو پھر سے ملے گا ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا گھر پریوار چھوٹا تو ساری امیدیں بھی چھوڑ دی تھی لیکن نہیں میں تو غلط تھی آخر میری چھٹی تو بھی باقی ہے نا میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ کل ہی سینی بابا اور پرینہ سمو نے یہ بھی طے کیا کہ کم سے کم سال میں ایک بار وہ ہم سبھی کو کہیں باہر لے کے جائیں گے جس سے ہم بھی باہری دنیا اور پرکرتی کا ساتھ کچھ دیر کے لیے پاسکیں مجھے اپنی اس سالگرہ کے بہانے ہی ایسا کچھ ہونے کا آثار دکھا جو دل کو پھول کی طرح ہلکا کر گیا ہم کسی پہ نربھر ہیں اس لیے ہر کسی سے ونچت ہیں یہ بات غلط ہے اور اس کو سمجھ کر ایک کوشش کی میرے سندھیا نواز کے لوگوں نے اس سے کچھ زندگیوں کو کچھ اور دیر جینے کا حوصلہ ملا ایک امید بھی کی وہ پھر کہیں جائیں گے کوئی نئی جگہ دیکھیں گے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی نا امید جی رہے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی امید کسی بڑے سہارے سے کم نہیں ہوتی دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سادسیا شیوانی کھرے کی لکھی کہانی سندھیا نواز کی مکو آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ پچاس سال کی مکو کا جنم ہی بینا چھوٹے دماغ کے ساتھ ہوا اس کے کارن وہ ادھکان شکار نہیں کر پاتی ہیں لیکن ان کا کوئی بھی دن سیر کے بنا پورا نہیں ہوتا اور اب وہ ودیشوں کی سیر بھی کر رہی ہیں ٹی وی پہ مکو کی پچاسویں سال گرہ پہ سندھیا نواز کے لوگ گرم جوشی سے ان کو بدھائی اور آشیروات دیتے ہیں اب آگے بابا ماں نے اس دن کے لیے ایک وشش چھٹھی بھی لکھ کے میرے لیدی ہوئی تھی پیاری دولاری مکو کو پچاسویں سال گرہ پہ دھیر سارا آشیش آج کا دن تمہارے جیون کا ایک یادگار دن بنے اس لئے تم کو آج پکنک پہ لے جائیں گے تمہارے سندھیا نواز کے ساتھی اس کے لئے میں نے ان کو پہلے سے بتایا ہوا تھا بیٹا تم کو آج پاس کے اس مدھوبن میں لے جائیں گے جہاں تم کو سب سے اچھا لگا تھا کیونکہ اس جنگل میں تمہارے من پسند پکشی مور خوب سارے ہیں جو پگ پگ پہ ڈولتے ناشتے چلتے ہیں تو جاؤ اور اس تازگی سے اپنے جیون کو پھر سرابور کر لو اور ہمیشہ کھل کھلاتی مسکراتی رہو جیسے ہمارے سامنے رہا کرتی تھی ہماری لادلی کو پھر سے ڈھیر سارا آشیروات یہ چٹھی سینی بابا نے پڑھی سبھی کی آنکھیں نم ہو گئیں اس کے ساتھ ہی ودیش سے میری ڈاکٹر دیدی اور بومبے سے بھہیا کا آیا ایمیل بھی مجھ کو پڑھ کے سنایا گیا یہ دن جیسے میرا ہونہ سارتھک کر گیا اور پھر ماں بابا نے اپنے جانے کے بعد بھی مجھ کو سیر کروائی میرے بہاں نے باقی ساتھیوں کو بھی اس سندرتہ کا ساتھ ملا جس پہ ان کا برابری سے حق تو ہے لیکن کوئی مانتا نہیں اس کے لئے پریڑنا سموہ کے کارکرتاؤں کا سہیوگ لیا گیا اور ہمیں لانے لے جانے کے لئے وشش گاڑیوں کا بھی لیکن جب وہاں پہنچے تو میری کیا باقی ساتھیوں کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا باقے چاچا تو رو ہی پڑے اٹک اٹک کے بس اتنا بتایا کبھی کوئی گھومایا نہیں وہ پہلی بار کہیں گھومنے آئے تھے سچ ہے کہاں سوچ پاتی ہے دنیا ہر کسی کے لئے تب ہی میرے من پسند مور دکھنے لگے ان کی چال اور تھرکن کا کیا کہنا ان کے پنک تو اور بھی خوبصورت ہوتے ہیں کتنی رنگین چھٹا بھی کھیڑتے ہیں نا پھر ان کی آواز بھی کتنی دلکش ہوتی ہے مجھے موروں کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کئی یادیں جڑی ہیں مجھے یاد آیا کہ ایک بار بابا میرے لئے مور پالنے تک ہی سوچنے لگے تھے لیکن کبھی مور کا بچہ ہاتھی نہیں آیا یا یوں کہوں کہ مجھے دیکھ کے ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا تھا مجھے تو دور سے نہارنا بھی بہت سکھ دیتا تھا ماں بھی ہمیشہ میرے لئے مور پنکھی رنگ کے کپڑے ضرور سلواتی تھی میری مور دیوانگی تو جگ ظاہر تھی اور کل میں پھر انہی موروں کے بیچ تھی مدوبن کی تازی ہوا نے جیسے ہی میرے چہرے کو چھوا تو ایسا لگا کہ ماں نے مجھ کو لار سے سہلایا ہو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسا لگا جیسے ماں بابا یہی میرے پاس ہیں میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں اپنی پچھلی یاترہ یاد کرنے لگی تب بابا ماں میرے ساتھ تھے اور انہوں نے یہاں مجھ کو ایک پیڑ کے پاس چادر بچھا کے لٹایا اور اوپر سے ایک شال اڑھا دیا تھا تب ستمبر کا مہینہ ختم ہونے پہ تھا ہلکی ہلکی تھنڈک ہوا میں پسری ہوئی تھی اور بارش کے بعد سارا جنگل اپنی ہریالی چھٹا اترا اترا کے بکھیر رہا تھا اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ایک بالکل نئی اور تازی خوشبو لہرہ جاتی تھی ہم لوگ اس دن جنگل میں شام تک رہے اور بابا ماں نے مجھ کو تب ہی سندھیا نواز کے بارے میں بتایا تھا بابا نے ہی بات شروع کی بیٹا سندھیا نواز نام کی ایک سنس تھا ہے یہ ان وشیش بچوں کی دیکھبال کرتی ہے جن کے پریوار یا ماتا پتا نہیں ہوتے ہم لوگ کئی سالوں سے ان کو آرثک سا یوگ دیتے آ رہے ہیں انہی کو اب تمہاری دیکھبال کی ذمہ داری دیتی ہے اور آگے بعد ماں نے پوری کی ہم لوگوں کے جانے کے بعد تم کو کوئی دکت نہیں آ پائے گی میں نے چپ چاپ ان کی باتیں سن لی تھی اس کے بعد انہوں نے میرے من پسند گیت گا کے سنائے کہتے ہیں نہ کہ کہیں کہیں ہوئی باتیں آوازیں کبھی فضاؤں سے ہٹتی نہیں ہیں کل مجھے یہی لگا کہ ان کی آواز مجھ کو رہ رہ کے سنائی پڑ رہی تھی یہ ماں کی آواز تھی اس کے بعد اور تب ہی کہیں دور سے بابا کی آواز سنائی دی خوبصورت تھا نا میرا قصہ یہ ایک مکو اور سندھیہ نواز کے ساتھ بنی کہانی ہے جو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے جو ہر کسی کی ہو سکتی ہے اس کے لیے بس سوچ کو وستار دینے اور اپنے ہونے کو نئے مائنے دینے کی کوشش بھر درکار ہے فی الحال میری چھٹی جاری ہے اور میں خود ایک نئے سفر کی تیاری میں ہوں بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی